ناسک پولیس کے سامنے تھگی کا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بڑے ادیوگ پتی کو شیئر ٹریڈنگ کے نام پر تین کروڑ ستہ لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا گیا اب پولیس کو شک یہ ہے کہ دبائی سے بیٹھ کر نئے طریقے سے سائیبر فراؤڈ کو انجام دیا جا رہا ہے گازک پولیس کی گرفت میں آئی اس شخص پر ایک بڑے ادیوگ پتی سے شیئر ٹریڈنگ کے نام پر تین کروڑ ستہ لاکھ روپے کی تھگی کرنے کا آروپ ہے بارہ جنوری کو پیڑت کو فون آتا ہے کہ اگر انہیں شیئر ٹریڈنگ میں اچھا پیسہ کمانا ہے تو اس شیئر ٹریڈنگ کے ٹپس کو فالو کریں پیڑت کو اس کے لیے کچھ پیسے انویسٹ کرنے کے لیے کہا گیا بارہ جنوری سے لے کر پندرہ فروری تک پیڑت نے ان تھگوں کے خاتے میں تین کروڑ سبتر لاکھ روپے جمع کر دی جب پیڑت کو لگا کہ وادے کے مطابق رٹرن نہیں مل رہا ہے تو اس نے سائیبر سیل میں اس کی شکایت دی شکایت ملنے کے بعد ناسک سائیبر سیل نے اس کی چانبین شروع کر دی سوتروں سے ملی جانکاری کے انسار چانبین کے دوران ناسک پولیس کو کافی چوکانے والی موڈس آپرینڈی کا پتہ چلا اور اس موڈس آپرینڈی کا استعمال صرف ناسک میں ہی نہیں تو دیش کے انے جلوں میں بھی لوگوں کو فسانے کے لیے کیا جا رہا ہے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نئے طرح کے تھگوں کا کیا ہے موڈس آپرینڈی یہ پورا نیٹورک دوبائی سے چلتا ہے دوبائی میں اس کا ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہے جو گریب لوگوں کو یا ضرورت مندوں کی تلاش کر ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے جس ویکتی کے ساتھ یہ لوگ سائبر فراد کرتے ہیں اس ویکتی کے پیسے انہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ان اکاؤنٹ میں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ آنے کے بعد جن کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو معاملی سی کمیشن دے کر ان سے باقی پیسے واپس لے لیے جاتے ہیں پیسے انڈیا میں آپریٹ کر رہا ویکتی بیٹھکوئن یا ان یا ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے دوبائی اور دوسرے دیشوں میں ٹرانسفر کر دیتا ہے سائبر سیل نے بابلو نام کے شخص کو وسائی سے گرفتار کیا ہے جو مزدوری کا کام کرتا ہے بابلو کے اکاؤنٹ میں تین کروڑ سبتر لاکھ روپے میں سے بیس لاکھ ٹرانسفر کیے گئے تھے جس کی بدلے اسے بیس ہزار روپے کا کمیشن دیا گیا تھا بابلو یادو کو دو فروری تک پولیس کا سٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے پولیس اب یہ پتا لگا رہی ہے کہ بابلو یادو نے کس کے کہنے پر اکاؤنٹ اوپن کیا تھا اور اس میں پیسے لیے تھے اور وہ پیسے اس نے بعد میں کس کو دیئے اور یہ کنیکشن دوبائی میں کہاں تک پہنچتا ہے کیامرمن راجو ریونکر کے ساتھ دیپیشتری پارٹھی آج تک ناسک